ایک چیز یاد رکھیں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہندوستان اس کا پوپلیشن ہمارے سے سات گناہ زیادہ ہے اس کی اکانومی نو گناہ زیادہ ہے اس کا فوج چار گناہ، نیوی آٹ گناہ، ائر فوج چھ گناہ زیادہ ہے ہم اکیلے ہندوستان کے خلاف لڑ سکتے ہیں مگر یہ بہت طور پر ہوگی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی لئے ہم نے نیوکلیر ویپنز ڈیویلپ کریں اور ایک دفعے جب آپ نیوکلیر ویپنز کی بات کرتے ہیں جنگ میں تو then everything is off the table پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سب چیز ہمیں دوست چاہیے کون ہیں ہمارے دوست؟ ایک دوست تھا ہم کیوں بلوکس میں گئے تھے پہلے یہ نہیں کہ ہمارے جو باپ تھے اور والے صاحب تھے وہ سٹوپیڈ تھے اسی لیے نہیں گئے ہم ہم اس لیے گئے کہ اس وقت ہمارے پاس ایک weapon of last resort تھا ہی نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں اگر نیوکلیر weapon تھا اندوستان کبھی آکے انویڈ کر سکتا تھا اس پاکستان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہمیں چاہیے تھا امداد دوست سپورٹ اور اس لیے ہم فٹ کر کے چلے گئے امریکن کے پاس سیٹو آ گیا سنٹو آ گیا پیسے آنے لگے ہتھیار آنے لگے پیٹن ٹینکز آنے لگے ایف سکسٹینز اور یہ وہ بات میں اور جتنا چین آپ کے لیے سیکریفائز کیا ان تیمز آف فرینڈشپ اور آپ کو مدد کیا ہے اور کروشل ٹائمز بے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فرض بنتا ہے ایسے دوست کے ساتھ اس کے وقت پہ آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں تو نو ہم ایک سائیڈ پہ ہیں اور اس لیے کہ جو جو میں نے آپ کو فیکس آن فگرز دیئے ہیں ہماری اتنی ڈسکریپنسی ہے کہ ہمارے تگڑے دوست چاہیے اور جب تگڑے دوست اور شور سوس آف آرمز اور ایکوپمنٹ اور سپلائیز آئیں گے تو ہم لڑ سکتے ہیں اور ٹھیک سے لڑیں گے اس کا ہمیں در نہیں ہے لڑنے کا مگر وی نیڈ سٹرانگ فرینڈز اور اگر پوتین کسی طریقے سے موڑی کو چین کے ساتھ ریپیر کر دیا ریلیشنشپ تو پھر آپ سمجھئے کہ ان کا پریشر پھر ہمارے سے دگنا ہو جائے گا اب اگر کچھ کم ہے تو اس وقت دگنا ہو جائے گا اچھا حلالی صاحب آپ فرما رہے ہیں روس کے ساتھ جل سے جل جتنے تعلقات بڑھا سکتے ہیں آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں طاقتور دوست چاہیے تو ہمارا طاقتور دوست کون ہوگا ہم اس وقت جو ہماری حالت ہے ہمیں پیسے چاہیے سعودی عرب سے پیسے لیے ہیں سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے بکول چالزی سرور کے آئی ایم ایف کو سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے سعودی عربی جو پاکستان سے باہر پروپرٹیز ہیں بہتر گھنٹے کے نوٹس پہ پیسے واپس مانگے گا نہ دے سکے تو اس کو قبضہ کر لے گا اس کو کنفسکیٹ کر دے گا یو اے ای میں ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے پاکستانیوں کی وہ فورن ریمیٹنس تھا یو اے ای میں ابھی آپ نے دیکھا اسرائیل کے وزیراعظم ہو کے گئے دو گھنٹے کی جو میٹنگ شیڈیول تھی وہ چار گھنٹے میں گئی اور اس کے بعد وہاں پر جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے جس طرح لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے اب وہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک پاکستان کے لیے جہاں پر ایک بہت اچھے جذبات تھے ہمیشہ اب وہاں پر انڈین انفلوینس آ گیا ہے اسرائیلی انفلوینس آ گیا ہے اور ویسٹن میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ پرنس محمدان اپنے انٹرویوز میں بالکل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہم بہتر بنائیں گے تو ہمارا کون ہوگا دوست طاقتور ہم کدھر جائیں گے پہلے تو ہم اپنا سیلف ریلائنس پہ ہونا چاہیے مگر آفٹر دیٹ یہ ملک جو ہیں یہ جی سی سی میں تو کہتا ہوں یہ امریکن پیٹرول سٹیشنز ہیں گلف پہ یہ اور کچھ نہیں ہیں اور امریکہ ان کو جو کہہ گا وہ کریں گے امریکہ کا مطلب اسرائیل اسرائیل امریکہ ایک ہی چیز ہے اب میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ وہ کیا کریں گے اگر آپ ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں بی آن گوڈ ٹرمز آپ کا لیبر چاہیے اگر اس پہ بھی وہ زور دالنے لگیں تو آپ کیا سکتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح آپ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنا ریلیشنشپ اسرائیل کے ساتھ کچھ خاص بہتری نہیں کیے اس لیے صحیح اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی کر رہے ہیں عربوں کے خلاف فلسطینیوں کے خلاف وہ ناقابل برداش ہے ہونا چاہیے مگر عرب کو پروا نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں پھر ہمیں بھی نہیں پروا میرے خیال میں ہمیں پروا کرنا چاہیے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سب چیز آپ غیرت غیرت سب چیز آپ سرنڈر کر لیں اس لیے کہ ڈر ہے کہ شاید آپ کا ادھر سے سیکیورٹی تریٹ ہو تو لڑو بھی ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریلیشنشپ ایک ہی چیز پر ہمیں زور دینا چاہیے امریکہ کو خامخواہ گالی دے کے ریجیکٹ نہیں کرنا بس نومل گوڈ ریلیشنشپ ان کے ساتھ رکھیں مگر بائی نو مینز اس قسم کی ڈیپینڈنسی ہو جو تھی اور کبھی نہیں بیسز اور میں تو سمجھتا ہوں ناٹییون اوپر فلائیز اور روس کے ساتھ بڑھائیں اور چین کے ساتھ اور بھی آپ کا یہ تگڑا کریں ایک چیز میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں چین نے روس کو بائی دے وے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر تم جا کے اوکرین کو فتح کر دو تو ہم چین تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے ناٹ اٹ آل اور روس نے بھی چین کو نہیں کہا ہے کوئی گیرنٹی نہیں دی ہے کہ اگر تم جا کے تائیوان کو لے لو جو تمہارا حصہ ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے ناٹ اٹ آل تو کوئی ایسا کاٹ بلانچ نہیں دیتا ہے جیسے اسرائیل کو امریکہ نے دیا مگر ہمارے ساتھ اگر زیادتی ہو تو اتنی ہماری تگڑی دوستی ہونی چاہیے یہ ملکوں کے ساتھ کہ وہ کہیں یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے اس لیول تک ہماری ریلیشنشپ ہو تو اچھا اس میں آپ نے کہا امریکہ کے ساتھ دوستی رکھے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا یہ میرے سامنے پڑی یہ تیسٹیمنی ان کی ڈانالڈ آرمن بلوم کی کل بھی ہم نے اس پوائنٹ کو ٹچ کیا تھا امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جیش محمد لشکر تیبہ جو ابھی اس وقت کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن وہ انڈیا کی بولی بول رہے ہیں کشمیر کو چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹلی ابینڈن کر دے اور وہ تو ان کی جو کڑی شرائط ہیں دوستی کی یا تو پھر پاکستان سب کچھ ابینڈن کر دے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں ملک کے اندر جو صورتحال ہے جتنی جو آپ سیلف ریلائنس کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے تھا اس میں گورنمنٹ پوری طرح پچھلے ایک دو سال میں چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں تو وہ جو آپس کے جو جھگڑے ہیں اداروں کے اور حکومت کے وہ بھی اپنے عروج پر چلے گئے اور اس وقت تو باہر سے بھی دشمن مار رہا ہے اور اندر کی جو لوگوں کی ایگوز ہیں ہمارے حکمرانوں کی اور جو لڑائیاں ہیں اور جس طرح کے معاملات ہیں یہ تو کشمیر کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے زفر علی صاحب دیکھئے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں جو مراد علی شاہ نے اس پرسوں کہا تھا ٹی وی پہ ایم کیو ایم کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں اور جو آج سنا یکل یہ شاکان عباسی نے کہا تھا کہ اکتر کا یاد رکھو اکتر کا پھر ہم یہ کریں گے وہ کیا یار اگر آپ لوگ ہر وقت ایسی باتیں کرتے ہیں تو پاکستان کبھی تگڑا ہوگا نہیں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کیا عوام ان کے ساتھ ہیں اگر عوام ان کے ساتھ ہیں تو خدا حافظ کچھ نہیں ہو سکتا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے مگر اگر یہ اپنا ٹیمپر نکال رہے ہیں یہ تریٹن کر رہے ہیں دھمکیے دے رہے تو پھر میرے خیال میں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یہ کیا باتیں ہیں ہر دو منٹ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے گا ہم الگ ہو جائیں گے کون کہتا ہے تم الگ ہوگے کیا تمہارے کو کون کیا بیٹر ڈیل ملے گا آپ کو وہ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ کب سے کہ ہمارے نوردن ایریاز الگ ہو جائیں گے افغانستان ہو جائے گا پشتونستان اس ملک کو دینا ایکنومک سیکیورٹی دیں ان کو ایک ویسٹڈ انٹریس دیں اس ملک میں اس ملک کو رہنے کے لیے یہ لوگ یہ پولیٹیشن جو ہیں خدا کے لیے یہ کیا کیا ہے انہوں نے بھٹو کہ جے رحیم نے تو مجھے خود کہا 1973 میں سب سے اچھی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم الگ ہو گئے جے رحیم نے مجھے خود کہا میں حیران ہو گیا میں چونک گیا میں نے اچھا ہوا ہے کہتا ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہوئی ہے بھٹو اور میں ہم دعا کرتے تھے یہ ہوئی یہ چڑی نہیں سکتا تھا دیکھئے اور آپ مگر یہ جو ہے ہم اکٹھے ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم اتتائچ ہم ایک ہم ایک ہم ایک ہم ایک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ کریں دن رات یہ threaten کرتے جائے ہلالی صاحب TMLN کہتی ہے بھئی اگر واقعی یہی لوگوں اگر they represent the people this time 很حب موسیقی